قرآن مجید کی صورت انامت کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَى لَعِبٌ وَلَهُ کہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود اور پھر فرمایا وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ اور یہ جو آخرت کا گھر ہے خیر للذین يتقون اور بہتر ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈریں گے دنیا تو پہلے ہی کھیل کود ہے اور آخرت کا گھر بھی صرف ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈریں گے اور پھر فرمایا اَفَلَا تَعَقِلُونَ کیا تم سمجھتے نہیں اب غور کرنے والی بات یہ ہے تمہارے ذہن میں تمہاری عقل تمہیں یہ نہیں بتاتی کہ دنیا کھیل کود ہے تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ دنیا ایک تماشا ہے کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ دنیا کو کس طرح لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن مجید میں جو احکامات بتائے گئے ہیں جو ارشادات بیان کیے گئے ہیں ان ارشادات کی تشریحات کر کے واضح طور پر بیان کر کے ہمارے بزرگانے دین ہمارے صوفیانے دین علماء حق نے زمانے کے مطابق ان کی تشریحات کر کے لوگوں کے دلوں میں اتارا لوگوں کو بتایا آخرت کا ڈر دیا لوگوں کے دلوں میں آخرت کی بات ڈالی اب یہ سلسلہ حضرت زین العابدین سے لے کر آج تک سوفیہ اکرام علماء اکرام کے ذریعے جاری اور ساری ہے ان اولیاء اللہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرونے اول کے لوگ ہیں اور جو سوفیہ کی جماعت میں سابقون الاولین کہلاتے ہیں ان میں بہت بڑا نام دادا علی ہجویری گنج بخش کا ہے دھاتا صاحب کے بے سال کو تقریباً ایک ہزار سال گزر ہو چکا ہے اور آج بھی ان کا عرص مبارک ہوتا ہے اب کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے تھنڈے دماغ سے اپنے دل میں اتارنا ہے تھنڈے دماغ سے ان کو سوچنا ہے اب دیکھیں اسلام کو تقریباً چودہ سو سال پہلے شروع ہوا اور دادا صاحب کا سال ایک ہزار سال پہلے ہوا دادا صاحب خود فرماتے ہیں کہ مجھے پیر کی خدمت کا موقع ملا مجھے مریدی کا شرف حاصل ہوا میں مرید ہوا میں نے اپنے پیر کی خدمت کی اور پھر مجھے حکم ملا میں لہور آ گیا آج سے تقریباً ہزار سال پہلے آپ لہور کا نقشہ دیکھیں تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا دادا صاحب خود کلم سے لکھتے ہیں کہ جب مجھے حکم ملا تو تم لہور چلے جاؤ اور میں برے سگیر کے اس حصے میں آیا جس حصے میں زندگی کی تمام سہولیات بھی میسر نہیں آج سے ہزار سال پہلے ان کا وسال ہوا اور آج سے ہزار سال پہلے ہی ان کا عرص بھی شروع ہے اور آج لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے یہ کل شروع ہوا ہے یہ بات غلط ہے دادا صاحب کا عرص بھی ہزار سال سے ہی شروع ہے آج لوگ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے ایک ہزار سال پہلے لوگوں کو جب درویش کی ضرورت محسوس ہوئی تو آج پھر لوگ درویشوں سے کیوں انکار کرتے ہیں دیکھے نا دادا صاحب آج سے ہزار سال پہلے درویش کے پاس گئے وہاں جا کر انہوں نے تلیم و تربیت حاصل کی حاصل کرنے کے بعد وہ لہور میں آئے اور لہور میں آ کر انہوں نے مسجد بنائی اور مسجد میں قرآن کی تشریحات کی آج سے ہزار سال پہلے جب دادا صاحب کو ایک درویش کی ضرورت محسوس ہوئی تو آج ہمارا زمانہ جس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو خود جانتے ہیں ہم نے قرآن خود پڑا ہے ہم حدیث کو خود جانتے ہیں ہم نے حدیث خود پڑی ہے عجیب بات یہ ہے کہ دادا صاحب کا گرانہ بھی وہ گرانہ تھا ان کی نسبت حضرت زین العابدین سے تھی اور ان کا گرانہ بھی مسلم گرانہ تھا جب ان کو ایک درویش کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم کیوں درویشوں سے انکار کرتے ہیں اب عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ہم نے اسلام کو مشکل بنا دیا ہے لانا کی اسلام اتنا مشکل نہیں اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے رب برحم ہما کما رب بیانی سگیرا اللہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے لئے دعا کریں رب برحم ہما کما رب بیانی سگیرا اس کا مطلب ہے یا اللہ ان دونوں کو بخش دے جو بچپن میں میرے رب بنے رب کا مطلب یہاں پالنے والا ہے اب قرآن نے ماں باپ کو رب بولا تو کیا یہ شرک ہو گیا یہ بات غلط ہے وہاں اللہ رب کا مائنی نہیں بلکہ رب کا مائنی ماں باپ ہے پالنے والا ہے وہ پالنے والا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذریعہ بنایا اب اصل پالنے والا تو اللہ ہی ہے اب اللہ نے آگے ماں باپ کو ہمارا پالنے کا ذریعہ بنایا ہے اب اصل پالنے والا تو اللہ ہی ہے اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو تقسیم کر کے اسلام کو مشکل کر دیا ہے حالانہ کہ یہ بات بہت غلط ہے یہ بات دروس نہیں قرآن نے حکم دیا اپنے والدین کے لئے دعا کرو اور اب قرآن نے یہ کہہ دیا تو رب برحم ہما کما رب بیانی سیرہ یہ شرک نہیں اب کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے بہت سارے لوگوں کو احتلاف ہے اب داتا لفظ اس کا معنی ہے دینے والا اب لوگوں کو اس داتا لفظ سے بھی احتلاف ہے حالانہ کہ یہ ان کا مروف ہے لقب ہے اس نام سے بھی لوگوں کو احتلاف ہے اور یہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ کے نانوے نام میں سے ایک نام بھی داتا نہیں ہے داتا تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے اور لوگوں نے اس بات کو بہت اشو بنا رکھا ہے اس بات کو بہت اشو بنا رکھا ہے کہ داتا کا مطلب ہے دینے والا اور یہ اللہ کے ناموں میں آتا ہے ماذا اللہ یہ تو عربی زبان کا لفظ بھی نہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنا ہے ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنا ہے اگر ہم اپنے ماں باپ سے کچھ پیسے مانگ لیں تو کیا ہمارے ماں باپ ہمیں پیسے دیں تو وہ کیا شرک ہو جائے گا یہ بات غلط ہے اگر میں کسی کو دو حدیثیں سنا دوں اور وہ حدیثیں دو یاد کر لی تو یہ بات غلط نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے اب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے اس میں الجاؤ پیدا نہیں کرنا اس میں سلجاؤ پیدا کرنا ہے اب باتوں کو لوگ الجاتے ہیں سلجاتے نہیں داتا صاحب نے قرآن و سنت کی تشریحات کی قرآن و سنت کی وضاحت بیان کی سب سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ داتا صاحب بابا فرید صاحب اور حضرت عبدالقادر جی لانے غوثے پاک یہ وہ بزرگ ہیں جن کی تاریخ دفن نہیں بابا فرید صاحب کی آج بھی تحریریں مجود ہیں غوثے پاک کی آج بھی کتابیں مجود ہیں اور داتا صاحب کی کتاب کشف المجوب شاید ہی دنیا کی کوئی زبان میں نہ ہو یہ دنیا کی ہر زبان میں آپ کو مل جائے گی دنیا کی ہر زبان میں یہ کتاب مجود ہے کبھی آپ اٹھا کر اس کتاب کو پڑھیں کشف المجوب پڑھیں اور سب سے پہلے وہاں پر ملنگوں کا داخلہ ممنوع ہے وہاں پر ملنگوں کا داخلہ ممنوع ہے کیونکہ یہ داتا صاحب کی تعلیم کے برعکس ہیں وہاں پر عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے کیونکہ یہ داتا صاحب کی تعلیم کے برعکس ہیں اب داتا صاحب نے یہ نہیں آپ کو کہا کہ آپ پنڈی سے چلتے ہوئے میرے دربار پر آ کر حاضری دیں یہ بات غلط ہے داتا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میلے شیرے لگائیں کیونکہ داتا صاحب کی تعلیم ان سب چیزوں کے برعکس ہے ان سب چیزوں کے مخالف ہے دادا صاحب نے کوئی بھی ایسی تحریر دادا صاحب کی موجود نہیں جس میں دادا صاحب نے میلے شیلے کا ذکر کیا ہو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام زیادہ مشکل لگتا ہے لوگوں کو یہ ہماری اپنی باتیں ہیں جس وجہ سے اسلام مشکل لگتا ہے دادا صاحب کی کوئی بھی تعلیم دفن نہیں کوئی بھی تحریر دفن نہیں آج بھی آپ ان کی کوئی بھی تعلیم کوئی بھی تحریر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی تحریر میں کسی بھی تعلیم میں داتا صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ آپ جنڈے اٹھائیں اور میرے مزارات پر آ کر حاضری دیں ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی یہ ہماری خود کی بنائی ہوئی باتیں ہیں داتا صاحب نے تو ہر چیز کو بیان کر دیا انہوں نے اپنی کتاب کشف المجوب میں ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہے کبھی آپ کشف المجوب کتاب اردو میں ملتی ہے اٹھا کر پڑھئے گا انہوں نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے انہوں نے سب سے پہلے علم سے شروع کیا پھر عمل پھر فقارہ داتا صاحب نے تو کھانے کے عداب بھی لکھے ہیں داتا صاحب نے تو بولنے کا شریعت میں جو طریقہ ہے وہ بھی بتایا ہے کشف المجوب اب پڑھ کر تو دیکھیں انہوں نے کشف المجوب میں ہر چیز کو بیان کر دیا جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اب لوگوں نے اپنا اپنا طریقہ بنا لیا ہے پیسے کمانے کا اب مزارات پر کر کوئی جاتا ہے وہاں سے کسی کو ایک بندہ اٹھا کر پھول کی پتی دیتا ہے اب پھول کی پتی دینے کے بھی لوگ پیسے مانگ رہے ہیں یہ بات غلط ہے یہ تعلیمات داتا صاحب کے برعکس ہیں داتا صاحب نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی یہ لوگوں نے خود سے شروع کیا ہوا ہے میرے آلہ حضرت فاضر بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے بڑی باتیں سنی ہیں کہ لوگ مزارات پر جاتے تھے انہیں نفع ملتا تھا ان کی دوائیں قبول ہوتی تھی اب کیا بات ہوئی اس طرح ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ہماری دوائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی آلہ حضرت نے فرمانے لگے کہ تم مزارات پر جا کر غیر شریق کام کرتے ہو اور اللہ والے تم سے نراز ہوئے ہیں جب اللہ والے ہی تم سے نراز ہیں تو پھر وہ اللہ سے تمہاری سفارش کیسے کریں گے خودارہ خودارہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں مزارات پر جا کر ایسا کوئی غیر شریق کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو جو داتا صاحب کی تعلیمات کے برعکس ہو جو علماء اکرام کی تعلیمات کے برعکس ہو ایسا کوئی کام نہ کریں جسے اللہ والے نراز ہو جب اللہ والے ہی نراز ہوں گے تو اللہ سے ہماری سفارش کیسے کریں گے خدارہ اپنے آپ کو بدلیں اپنے آپ کو بدلیں اور ایسے مزارات پر جا کر کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کے وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اب داتا صاحب کی تعلیم یہ ہے انہوں نے سب سے پہلے اسبات علم کا باب لکھا آیت یہ لکھی انما یخش اللہ من عباد علماء آ فرماتے ہیں علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈھرے گا بات بہت سخت ہے اب تعلیمات داتا گنج بخش شروع ہوئی ہے تو بات میں کر دیتی ہوں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کرے وہ بندہ اس طرح ہوگا جس طرح کومے کے گرد گومنے والا بیل ہوتا ہے وہ بیل گومتا تو رہتا ہے پر اس کا نتیجہ کوئی نہیں وہ چلتا تو رہتا ہے پر اس کا نتیجہ کوئی نہیں اس کی منزل کوئی نہیں وہ پھرتا تو رہتا ہے پر اس کی منزل کوئی نہیں اب جو بندہ بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کرے اس کی بھی منزل کوئی نہیں اگر وہ منزل دونڈنا چاہتا ہے تو پہلے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور پھر مدینے والے محبوب کی احادیث یاد کرے پھر اس بندے کو منزل ملے گی ورنہ اس کے لئے کوئی رستہ نکل سکتا نہیں پھر داتا صاحب نے ایک حدیث لکھی میرے پیارے نبی کی فرماتے ہیں کچھ لوگ علم حاصل کرتے نہیں اور کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں پر اسے نفع حاصل نہیں کرتے وہ جانتے تو ہیں پر عمل نہیں کرتے وہ پڑھتے تو ہیں پر اسے سمجھتے نہیں آپ نے حدیث لیکی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اسے نفع نہ اٹھایا جا سکتا ہو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ کیا جاتا ہو داتا صاحب فرماتے ہیں ہمیشہ علم وہ سیکھنا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نفع دے نفع کے بغیر والا علم نہ سیکھنا یہ نہ ہو تم علم سیکھ لو پر اس پر عمل نہ کرو ایسا علم نہ سیکھنا اب آگے بڑھتے ہیں فرماتے ہیں جب تم علم سیکھ لو پھر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا جب محبت کرنے لگ جاؤ گے تو نماز پڑھنی آسان ہو جائیں گی قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی سنتیں پوری کرنا آسان ہو جائے گا اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا احسان ہو جائے گا پھر آپ نے ایک مثال دی جہاں بھی کوئی بات کرتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے پھر مثال دی حضرت عبداللہ بن مبارک جو کہ شروع میں ایک عورت پر عاشق ہو گئے یہ داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المجوب میں لکھا ہے سمجھانے کے لیے کہ حضرت عبداللہ بن عبدالمبارک شروع میں ایک عورت کے عاشق ہو گئے ان کے محلے میں ایک مسجد تھی اس مسجد میں جاتے جا کے عشاء کی نماز پڑھتے پھر ساری رات اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے پھر رات کو وہ چھت پر تھوڑی دیر کے لیے آتی دو تین باتیں کرتی اور چلی جاتی یہی ان کا معمول تھا روز رات کو آتے نماز پڑھتے اور ان کے گھر کے گرد چکر لگانے لگتے پھر وہ آتی تھوڑی دیر بات کرتی تو چلی جاتی ایک رات ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ نماز پڑھی اور ان کے گھر کے گرد چکر لگانے لگے ساری رات گزر کی تھنڈ کی رات تھی سردیوں کی سخت رات تھی تیرہ چودہ گھنٹے رات کو چکر لگاتے رہے جب سہری کا وقت ہوا تو وہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے گھر میں بڑے مہمان آئے تھے اس لیے میں بات نہیں کر سکتی جب میں واپس آیا تو واپسی پر مجھے نہ تھکن تھی نہ کوئی غصہ تھا بلکہ اور پیار بڑھ گیا وہ اس لیے کہ بچاری اتنے مہمانوں کے ہونے کے باوجود اوپر مجھے بتانے آئی واپسی پر میں نے ازان سنے ازان سنتے ہی میرے دل میں خیال آیا اے عبداللہ اگر تو ساری رات ایک عورت کے لیے چکر لگا سکتا ہے تو پھر محبوب اور اللہ کے لیے تو ساری رات کھڑے ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا سجدہ کیوں نہیں کر سکتا پس پیار ہونا چاہیے جب پیار ہوگا تو رات کو عورت کے لیے پھیرا بھی جا سکتا ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہوگا تو رات کو پھر پوری رات نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور تراوی بھی پڑھی جا سکتی ہے پھر تراوی پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں تحجت پڑھنا کوئی مشکل کام میں نہیں پھر قرآن پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے توبہ کر لی توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی کہ چودہ پندرہ سال میں نے پھر ایسی نماز پڑھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے ایسی نماز پڑھی کہ ساری رات میں نماز پڑھتا تھا اور میں تھکتا نہیں تھا محبت ہونے چاہیے جب محبت عورت سے ہوگی تو عورت کے لیے آپ نہیں تھکیں گے اور جب محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی تو پھر آپ نماز پڑھتے قرآن پڑھتے تراوی پڑھتے تحجد پڑھتے کبھی نہیں تھکیں گے محبت والی نماز پڑھ مشکت والی نماز نہ پڑھ ایسی نماز نہ پڑھ کہ تم دو منٹ بیٹھ ہے میں ابھی دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا ایسی نماز نہ پڑھ بلکہ نماز ایسی پڑھ اس میں شوک ہو زوک ہو اگر تُو دین کے معاملے میں شوک اور زوک رکھے گا تو اللہ تیری مشکلیں حسان کرے گا پھر دادا صاحب تیسری بات کرتے ہیں فرماتے ہیں اگر تجھے زندگی میں کوئی آزاز ملے گا اگر تجھے زندگی میں کوئی کرامت ملے گی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ملے گی تو جتنے مرضی جادو کر لے کالا جادو نیلا جادو پیلا جادو جتنے مرضی چیلے کٹ لے جتنے مرضی وظیفے کر لے لیکن اگر تجھے کوئی آزاز ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ملے گا اللہ کرے کہ میں آپ لوگ کوئی ایسی چیز یاد کروا دوں سمجھا دوں داتا صاحب خود فرماتے ہیں کشف المجوم میں میں کوئی چھوپی چھوپائی بات نہیں کر رہی اب کشف المجوم پڑھ کر تو دیکھیں داتا صاحب خود فرماتے ہیں کہ سنت اور شریعت پر عمل کریں سنت اور شریعت پر عمل کریں داتا صاحب خود فرمارہ رہے ہیں سنت اور شریعت پر عمل کرنے کے لئے ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اللہ دین کا چراغ مل جائے یا پیر صاحب کو ایسی دوا کر دیں کہ پیسوں کی ریل پیل ہو جائے میں کہتی ہوں ایسی کوئی ہماری دین میں بات ہی نہیں ایسا دین کا مجاز ہی نہیں دین کے ایسا ذوق ہی نہیں داتا صاحب خود فرماتے ہیں کہ تو سنت اور شریعت پر عمل کر اللہ تجھ سے پیار کرے گا قرآن پاک میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے نبی کی سنت اور شریعت پر عمل کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا داتا صاحب ایک تابی کا واقعہ لکھتے ہیں تابی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا شگیرت ہوتا ہے ان کا واقعہ لکھتے ہیں کشف المجوب میں کہ وہ تابی تھے کہ اپنے وقت میں وہ صرف اللہ اللہ کرتے تھے لوگوں سے بات نہیں تھے کرتے صبح فجر سے لے کر اثر تک ان کا یہی معمول رہتا وہ پہاڑوں میں چرے جاتے اور وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے لوگوں سے بات نہیں کرتے کلام نہیں کرتے ایک بندہ بڑی دور سے ان کے بارے میں سن کر آیا اور ان سے ملنے کی خواہش کی ان کے لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت پہاڑوں میں عبادت کر رہے ہیں اگر تم جاؤ گے تو وہ نراز ہو جائیں گے تو اس بندے نے ہس کر کہا اللہ والے ہیں زیادہ دیر نراز نہیں رہتے جلدی راضی ہو جائیں گے جب وہ بندہ ان کے پاس کیا تو اس نے کیا دیکھا بیڑیاں بکریاں چھرا رہا ہے ہران ہوئے پرشان ہوئے جب انہوں نے دیکھا تابی نے دیکھا کہ بندہ آیا ہوا ہے پوچھا تم کیوں آئے ہو تمہیں نہیں پتا میں اس وقت ملتا نہیں تو کہنے لگے حضور اگر آ گیا ہوں تو قبول کر لیجئے اور پہلا سوال یہی کیا بیڑیاں اور بکریاں کی صلاح کب سے ہو گئے تابی نے جواب دیا جب سے بکریوں کے مالک کی رب سے صلاح ہو گئی تب سے بیڑیوں کی بھی بکریوں سے صلاح ہو گئی تابی فرماتے ہیں کہ میں نے گناہ چھوڑ دیئے اللہ کے اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا تب سے بیڑیوں اور بکریوں کی بھی صلاح ہو گئی میں آتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور بیڑیاں میری بکریاں چراتا ہے وہ بندہ جو آیا اس سے پیاس لگنے لگی اس نے دل میں سوچا کہ میں ان کے پاس آیا ہوں پتہ نہیں مجھے کچھ کھلاتے پلاتے بھی ہیں یا نہیں اس نے دل میں سوچا تھا کہ تابی نے پیالہ اٹھایا اور اٹھا کر پتھر کے نیچے رکھا پتھر سے دودھ نکنے لگا جب وہ پتھر والا دودھ مجھے دیا میں نے پیا تو وہ بہت تھنڈا تھا پی کر میری طبیعت خوش ہو گی پھر وہی پیالہ اٹھایا اور دوبارہ اسی پتھر کے نیچے رکھا تو وہ شہد سے بھر گیا جب میں نے شہد کھایا تو میں نے پوچھا یہ پتھروں سے دودھ اور شہد کب سے نکنے لگا شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں اور دودھ گھائیں بین سے دیتی ہیں تو وہ انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا وَإِذِسْتَسْقَا مُوسَىٰ لِقُومِهِ جب موسیٰ پیغمبر کی قوم ان سے پانی مانگ سکتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر پر اپنا پسہ مار کر بارہ چشمیں جاری کر سکتے ہیں تو حضور کے غلاموں کے لئے پتھروں سے دودھ اور شہد کیوں نہیں نکل سکتا جب وہ بندہ جانے لگا تو کہنے لگا میرے لئے دوا کرنا تابع فرماتے ہیں پھر دوا میں نے تمہیں پہلے بھی کہا حضور کی غلامیں کرو حضور کی غلامی کرو گے تو سب کچھ مل جائے گا حضور کی غلامی سے سب کچھ مل جائے گا داتا صاحب نے پہلی بات کی علم کی دوسری بات کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی اور تیسری بات حضور کی غلامی کی یہ تین باتیں ایسی ہیں جن سے ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے اسی سے شان ملتی ہے اسی سے درجات بلند ہوتے ہیں پھر داتا صاحب نے چوتھی بات لکھی فقر فقر میں انہوں نے پورا باب لکھا ہے پورا باب آپ ایک پر پڑھ کے دیکھیں انہوں نے پورا باب لکھا ہے فقر بتاتے ہیں کہ فقر اس چیز کا نام نہیں کہ غریب بھی ہے فقر کے بارے میں انہوں نے حضرت صدیق کے اکبر کا کو لکھا ہے فرماتے ہیں کہ صدیق کے اکبر دوا کرتے تھے اے اللہ مجھے مال دے پر اس سے محبت نہ دے یہ عجیب دوا ہے اے اللہ مال دے پر اس سے محبت نہ دے اور پھر داتا صاحب لکھتے ہیں اگر نراز ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس مال تو بہت ہوتا ہے پر اس سے محبت نہیں ہوتے اور کچھ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے پر انہیں پیسوں سے بڑی محبت ہوتی ہے انہیں مال سے بڑی محبت ہوتی ہے فقری یہ نہیں کہ تیرے پاس پیسے نہیں دولت نہیں بلکہ فقری یہ ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں تجھے مال سے پیار نہیں یہ بات داتا صاحب نے لکھی ہے ہم نے نہ اپنے بزرگوں کو ایک چھوٹے دائرے میں بند کر کے رکھا ہے جو ان کا دائرہ نہیں چلے جی آگے بڑھتے ہیں پانچویں بات داتا علیہ جویری کی وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بزرگ اللہ والا درویش کبھی بھی دنیا والوں سے سوال نہیں کرتا دنیا کے لوگوں سے سوال نہیں کرتا اپنے سفید پوشی چھپا کر رکھتا ہے وہ کسی سے سوال نہیں کرتا خواجہ قطب الدین کاکی فرماتے ہیں ایک دن میں پھٹے کپڑے پین کر اپنے پیرو مرشد کے پاس کیا وہ فرماتے ہیں یہ تم نے کیا اپنا حال بنا رکھا ہے ایسے کپڑے پھٹے پرانے کیوں پینے ہوئے ہیں قطب الدین کاکی کہتے ہیں کہ مجھے پیرو مرشد نے کہا کہ بزرگی ایسے کرنا کہ بادشاہی محسوس ہو کبھی بھی ایسے کپڑے ایسا لباس نہ زیبتن کرنا کہ کوئی شخص تمہیں دے کر کہے کہ بابے کو تین چار سو رپیہ دے دو اس کو تو خود کپڑوں کی ضرورت ہے ایسی کپڑے ایسی زیبتن کپڑے نہ کرنا جس کی وجہ سے لوگوں کو لگے کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے کبھی بھی لوگ اسے سوال نہ کرنا کبھی بھی لوگ اسے نہ مانگنا کیونکہ ایک بار سوال کا دروازہ کھل جائے تو پھر وہ بند نہیں ہوتا اگر مانگنا ہی ہے اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو اپنی خوائشات اللہ کو بتاؤ اللہ تمہاری ساری خوائشات کو پوری کرے گا داتا صاحب کی اور بھی بڑی کرامات ہیں پر ایک کرامات میں آپ کو سناتی ہوں حضرت شیخ عبدالنور کہتے ہیں ایک بندہ داتا صاحب کے دربار پر گھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا داتا صاحب داس روپے دے دے داتا داس روپے دے دے ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ کہنے لگا داتا تمہیں کیا دے گا ادھر آم میں تمہیں داس روپے دیتا ہوں وہ بندہ بڑا حسین اور ہس پڑا کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں اگر دلوانے لگا ہے تو منکر سے ہی دلوانے لگا ہے ہم کرامتیں نہیں اپنے موضوع پر ہی رہتے ہیں تعلیماتِ گنج بخش پر ہی رہتے ہیں ایک شیخ تھے شیخ احمد نام انہوں نے کبھی بھی لوگوں سے سوال نہیں کیا کبھی بھی ساری زندگی لوگوں سے کوئی سوال نہیں کیا ایک دفعہ ان پر ایک جرم لگ گیا اور ایسا جرم جس کا وہ سوال نہیں کر سکتے تھے اپنی صفائی نہیں بیش کر سکتے تھے جرم آئد ہو گیا سزا لگ گئی انہیں جیل میں ڈال دیا گیا رات کو ان کا جو بادشاہ تھا اس کی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ فلان شخص کو چھوڑ دے وہ بادشاہ مسلمان تھا نیک بندہ تھا اٹھا اور اٹھ کر فوراں گیا خود گیا کسی جیلر کو نہیں بیجا کسی گارڈ کو نہیں بیجا بلکہ خود گیا جا کے دروازہ کھولا اور شیخ احمد کو رہا کر دیا اور پھر کہنے لگا اگر میری ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا شیخ احمد فرمانے لگے ابھی بھی تمہاری ضرورت آج تک میں دنیا والو سے سوال نہیں کیا جو تحجد ٹائم تمہیں آ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ احمد کو رہا کر دے وہ میری ساری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں کبھی بھی لوگ اسے سوال نہ کرے اگر سوال کرنا ہی ہے تو اللہ والو سے کریں اللہ آپ کی ساری خواہشات پوری کرے گا اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں اللہ پر یقینیں کامل کر کے تو دیکھیں جب اللہ پر یقینیں کامل کریں گے تو آپ کی ہر مراد ہر دلی خواہش پوری ہوگی داتا صاحب کی تعلیمات ان کی دفن نہیں ہوئی آج بھی موجود ہیں ہزار سو سال گزر چکے ہیں آج بھی داتا صاحب کا دربار پہ عرص لگتا ہے لوگ آتے ہیں داتا صاحب نے قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تشریحات کی قرآن پر عمل کیا اور لوگوں کو بتایا قرآن سکھایا کوئی بھی بندہ یہ بتا دے کہ داتا صاحب کی اتنی زمینیں ہیں داتا صاحب کی کوئی زمین نہیں صرف ایک مسجد جس میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن اور حدیث کا درست دیا آج بھی ان کا درست موجود ہے کبھی جمعہ والدین لہور سے گزر ہوا تو دیکھئے گا جمعہ والدین لوگ سڑکو تک بیٹے ہوتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لئے سارا دن مزدوری کر کے لنگر داتا صاحب کی دربار سے کھاتے ہیں اللہ تعالی داتا صاحب کی درجات کو بلند کرے اور یہ فرقہ واریت کو چھوڑ کر اپنے اندر دین کا ذوق اور شوق پیدا کرے اور میری علماء حق سے گزارش ہے کہ ان کی تعلیمات کو سمجھیں ادھر ادھر کی باتیں نہ ملائیں